بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اسمائے گرامی بیان کی یہ مختلف اس کے نام بتائے گئے اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے پر اللہ نے دلائب قائم فرمائے پھر اس کے بعد جتنے ان کے سوالات کے گفار گئے اس کا جواب دیئے یہ سورہ نازیات کی میں بات کرنا اس کا سابقہ آپ کو سابقہ واقعیت بتا دیئے اس کے بعد ربیز الدلال نے عقلی طور پر مرنے کے بعد دوبارہ دلتہ کیے جانے کے دلائب پیش فرمائے اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد اب پھر یہ بات اشارت فرمائی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد دلائب کام کرنے کے بعد آپ سے اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ آپ نے تتنی ساری باتیں اشارت فرمائی ہیں قیامت کے بارے میں اس کا یہ نام ہے وہ غاشیہ ہے وہ طاقہ ہے وہ قاریہ ہے یہ نام ہے یہ نام ہے یہ ساری چیزیں اور وہ کھڑانے والی وہ تباہ کر دینے والی وہ چلاہ دینے والی وہ پٹک دینے والی یہ ساری باتیں آپ نے جس کی بردائی ہیں ہم ایک لمحہ کے لیے ہی اب مانے دیتے ہیں کہ وہ قیامت آنے والی ہے اس نے آنا ہے اور وہ اندر سے مانتے تھے تسلیم کرتے تھے کہ واقعی یہ دن آنا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا دن تھا نہیں جس کی اچانک درانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بات کی بلکہ یہ لوگ ظاہر ہیں وہاں یہودی آبان تھے یہودی اہلِ کتاب ظاہر ہیں جو اہلِ کتاب ہیں ان کے ہاں انہیں معلوم تھا کہ جزا ہے سزا ہے موت ہے حیات ہے ایک نظام ہے پورا مچھل رہا تھا اور یہ کفائے مکہ جو ہیں اور یہ کفار اس میں جو یسرب میں دائے بھائے رہتے تھے اور طائب کے علاقوں میں جتنہیں یہاں یہ رہتے تھے ان کا اپس میں میز جول تھا ان کا اپس میں تعلق تھا ان کی شراکتداریاں تھی کاروبار میں آنا جانا تھا خوشی کمی میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے تو ظاہر ہے انہیں یہ ساری باتیں معلوم تھے اور بہت ساری باتوں کا انہیں علم پہلے ہو چکا تھا اور اب اس کا یقین بھی ہو چکا تھا لیکن بہت سارے مسائل کچھاڑے تھے کچھ ان کے فامی خاندانی اور پھر یہ روایت جو کفار میں بہت زیادہ تھی مکہ میں ایک جو نظام تھا برادری کا اور پھر اپنی آناوں کا جو سب سے جو بڑا بدھ تھا وہ کیا تھا وہ ان کی آناوں کا تھا آج جیسے ہم آج دوہزار تیس کا جدید ترین زمانہ آگیا ہے اس کے باوجود ہمی لوگوں میں انہوں کے معاملات ختم ہوئیں نہیں ہوتی آج بھی ہم اپنی انا پرسی میں نہ جانے کہاں کہاں سے گل جاتے ہیں جانتے ہوئے غلط ہو رہا ہے جانتے ہوئے ناجائد ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں انا پرسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بتائیے آج سے پونے پندرہ سو سال پہلے جو معاہدہ ہوگا اس کی انہوں کے کیا حال ہے جب ہر طرف جہالت ہی جہالت جب ہر طرف جہالت کے گھٹا ٹوپ اور نیرے چھائے ہوئے تھے تو اس محول میں تو یہ باتیں عام ہوئیں اور عام تھیں تو ایسے میں عمروں نے کافروں نے یہ اندر سے بات ان کو یہ کھٹک گئی اور یہ پیغام ان کے ہاں چلا گیا کہ قیامت تو آنی ہے یہ انہوں نے اندر سے ان کو یہ بات کا یقین ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی ہو گیا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایسے نہیں معاملہ ہوگا یہ سوال جواب ہوں گے کیونکہ بہت سارے اکھنی طرح جو ہیں وہ ان کے سامنے ہو چکے تھے تو اس پر انہوں نے اگلا سوال دھر دیا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار نے ایسا علم نگالی ساعتی اے محبوظ اللہ ماں سے ہی بجھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا سوال کرتے ہیں ایانا مرساہا اس کا مانکہ ہونا کب ہے اس قیامت کی آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں اور ہمیں اس کا ڈر سناتے ہیں وہ قائم کب ہوگی فی ما انتا من ذکراہا اللہ تعالی نے فرمایا محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا حق بتانے سے کیا رہا ہے آپ کو ان کے بابان دیں ان کو حق بتانے ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی جب اللہ چاہے گا قیامت قائم ہو جائے گی اب یہ اللہ کی توہید کا اعلان ہے یہ والی آیت سے فی ما انتا من ذکراہا اللہ کی صفتِ جلالیت کا ذکر ہے اللہ تعالی کی صفتِ قدرتِ قاملہ کا ذکر ہے فرمایا ہم کہ آپ بتانے کے بابان دیں ہم بتائیں گے تو یہ قیامت پر ایمان لائیں گے ہم ان کو یہ بتائیں گے کب قائم ہوگی تو پھر یہ مانیں گے جب ہم نے حرام کروا دیا قیامت قائم ہوگی اب انہیں ایمان لانا پڑے گا ایمان نہیں لاتے تو اگر جب آئے گی ہم ان کا علاج بھی کریں یہ اللہ کا جلال ہے اور ظاہر ہے وہ مالک وہ خالق اس کی قدرت اس کے قبضہ سے کوئی چیز باہر نہیں اب ایک بڑی ذات کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے استاد ہے ملد ہیں وہ کوئی ایک کام کرنے کو کہیں تو آگے شاگر جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ اس میں جناب کیا کریں سوالات سوالات شروع کر دیں تو کیا استاد اس کی جازت دیتا ہے نہیں دیتا بھئی تمہیں کہا یہ کام کرو آگے تم یہاں حجدیں قائم کرنا شروع ہوگئے ہو خوہِ بادرہ بہانہ مسئلہ شہسادی پڑھاتے ہیں جس کی بدنیت ہو وہ پھر بہانے تراشتا ہے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ اصل میں ہوتا کیا ہے اس کے اندر دماغ میں خرابی ہوتی ہے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے وہ تو نبی مقرب رسول محظم کا بھی استاد ہے الرحمن اللہ والقرآن جو کائنات کا محلمِ آزم ہے محلوم میں وہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انما معذت معلمہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے بے شک مجھے محلم بنا کے پیجا گیا ہے دنیا میں جو سب سے بڑا منصب ہے وہ کونسا ہے وہ محلم کا ہے وہ استاد کا ہے استاد سے بڑا منصب دنیا میں کسی کا نہیں ہے اسی لئے اسے کیا کہا گیا ہے روحانی باپ کتنا بڑا در جائے کسی کو کوئی جتنا بھی قریب کہا جائے باپ نہیں کہہ سکتے کوئی اس کو لیکن استاد کیا ہے وہ برملا کہتا ہے میں تمہارا روحانی باپ اور یہی وجہ ہے دنیا میں پرسو ایک لیکچر میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا میں جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حنیث فرمائی ہے کیا سچ ثابت ہوئی ہے اور کیا زمانے نے ثابت کیا ہے دنیا میں سگا بھائی اگر کسی اچھے مقام پہ چلا جائے آپ اس پہ میری تائید کریں گے سگے بھائی کو جیلسی ہوتی ہے سگے بھائی کو بھائی سے بڑا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں سگا بھائی نہیں پرداش کرتا کہ میرا بھائی مجھ سے اوپر کیوں چلا گیا اس سے پرداش نہیں ہوتا یقین کریں دنیا میں صرف دو لوگ ہیں جو اپنے سے اوپر دیکھ کر خوش ہوتے یا باپ جس نے پیدا کیا یا استان جس نے پڑھایا بے شک سبان اللہ سبان اللہ میں کہتا بہت شک زیاد جا رہا تھا کہ پیشنٹس ہے وہاں پہ کوئی میرے عزیز آئے ہوئے تو کوری ڈورپن میں گزار رہا ہوں تو آگے سے نا دو ڈاکسرس خواتین آ رہی تھی میں اپنے جہاں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر اسلام علیہو میں رکھ گیا و آسلام میں نے کہتا سر آپ نے ہم نے ہی کہ جانا میں کہ نہیں بیٹھا میں نے ہی کہ جانا سر فران اکیڈمی میں ہم آپ سے افسی میں پڑھتی تھی ہم آپ کی سوڈرٹ رکھتے میں نے کہا پیٹھا پہنچ گیا میں نے کہا نہیں سر آپ آئیں پہلے چاہے پیئیں گے پھر آپ بتائیں کام کیا ہمیں حکم کریں میں نے کہا کہ چاہے تو نہیں کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں وہ دو دن اور سوڈرٹ باقی ریبارٹوں نے کام کرتی وہ بھی آگے انہوں نے پھول کیا یہ آنک شہستہ بڑی پرالی اکیڈمی تھی ریواز اکیڈمی جب یہ باقی اکیڈمی نہیں تھی بڑی پرالی بات ہے یہ دوزار تین کی بات اس وقت وہ پڑھتے تھے تو مجھے ظاہر یاد نہیں تھا تو انہوں نے سارا پران کام کیا تو انہوں نے مجھے بتایا یہ فران یہ کام کر رہی یہ فران باقی ہمارے ایک دوست جنہ میں چلے گئے تو کچھ ہی عمام چلی گئے تو میں بڑا خوش ہوا دوستوں کو ہوتا ہے آپ بڑے فقر سے کہ میرے سپوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ پہ دو اور ڈاکٹروں بان گئے ہیں تو میں دروہوں کا بتا رہا ہوں خوشی کے ساتھ اور چہرے پہ میرے خوشی تھی وہاں اس وقت مجھے وہاں نہیں ہاں سپڈنٹر چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ یا اللہ درہ شکر ہے میرے شاگر اتنی اچھی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہو اور آج میں آپ سے بھی بتا رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو بل جیسی ہے استاد کر اپنے شاگر تو اپنے سپی ہو کر ایک بڑے مقام پہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو وہ جو خرام پر بیٹھا اتنے دردے پہ مقام پہ وہ میرا شاگر ہے یا بات دیتا ہے لوگوں دیکھو وہ میرا بیٹھا ہے ایسے نہیں کہا دیا اللہ کے رسول نے دوہرے تین بات میں ایسے نہیں فرمایا ایک جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا باپ ایک جس نے تمہیں تعلیم دی علم دیا وہ تمہارا باپ ہے اور جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی وہ تمہارا باپ یہ تین باپ کس نے ڈیکلیئر کیا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پا اور جب یہ کیے ہیں تو پھر دل بھی وہ دیا آئے پھر ذرب بھی وہ دیا آئے اس ساری چیزیں وہ پتائی ہیں اور واقعی کیونکہ میرا تو کہاں بھی مولم کا ہے اب بھی مولم ہوں یہاں پر جاؤں گا پھر بھی مولم ہوں یہ امامت کا مسلح جل رہا ہے یہ سب سے بڑا مولم کا مسلح ہے اس سے بڑی اور معصفی کیا ہوتی ہے حضرت طریقہ مقال پڑھا تھا جو بامو لہر میں دنیا میں آپ نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ قیامت تک میرا آقا ہے اور میں علی اس کا نوکت ہوں ایک حرف جس نے مجھے ایک حرف سکھا اور اس قوم کی آج بربادی کی جو ایک بڑی وجہ ہے نا وہ یہ بھی ہے یہاں استاد کی عزت نہیں ہے جی اس معاشرے ان استاد کی عزت نہیں ہے کئی دن میں ایسا ہوتا ہے وہ پانچ میں سگیل کرتا ہے پولیس والا سپاہی وہ مجھے رہو کے بات میں بدا دیں چھوڑ دیتا سنوٹ بھی کہتا ہے آجی درہ رکھ دیں آجی لوگ اس سے ڈرتے ہیں استاد اس کا درجہ کمارا کمن تو خیلہ درجہ چھوڑ میں سکیل سے شروع ہوتا ہے اس سے ڈر دیں وہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے یہاں دی کھڑا سوڑ دیتا ہے کھڑا سوڑ دیتا ہے کھڑا سوڑ دیتا ہے کھڑا سوڑ دیتا ہے آجا استاد ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بات یہ ہے جس معاشرے میں استاد کا اعترام ہوتا ہے وہ معاشرہ بہت آکے جاتا ہے یہاں ان پڑے بزرگ مالداؤن میں آپ جو سے پرانے جانتے بھی ہوئے پروفیسر صاحب سبحان اللہ زعویہ بہرام کرتے تھے اشفاق صاحب بڑا نام کمائے استاد ہمیں دنیا میں سے پروفیسر اشفاق صاحب نے زعویہ میں یہ خود ماں کے اپنا بیان دیا کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گولوں کے پاس ایک بہرام بہت دل پہتا تو برمینگم کی بات چاہتے ہیں کہیں وہاں گئے تو پتہ نہ چلا میرے ٹائیور سے دو ایک سگنل جو ہے وہ کہیں وہاں نے جمپ کر لیا توڑ دیا تو ظاہر سسٹم ایک ہے جو مانا فائن ہے وہاں ظاہر ہوتا ہے جو بھی تو کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے ساتھ کوئی اور اس پر دفع بھی لگا دی تو ہمیں عدارت جانا پڑا تو لیٹ ہو گیا میں تو اب ریزر بتانے تھی کہ why you was late اب لیٹ کیے ہوں عدارت میں پہنچ رہے ہیں کہتے ہیں جب وہاں گئے تو میں نے کہا جی میں اصل میں استاد ہوں تو کچھ میرے لیکچس تھے تو لیکچس میں میں ایسا مصروف ہوا کہ ادھر لیٹ ہوگی کہتے ہیں جو بھی میں نے کہا کہ I am teacher تو فورا جانچ ساتھ نے کہا stand for teacher a teacher in our bench کہتے ہیں فورا جانچ سر یہ کہا stand for teacher جاج بھی کھڑا ہو گیا سارا اس کاملہ بھی کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا سر میں آپ سے معذر چاہتا ہوں مجھے معاف کیجئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ teacher ہیں فورا آپ کا جرمانہ بھی cancel ہوتا ہے اور پوری عدالت آپ سے معذر چاہتی کہ آپ کو امنے عدالت بنائیں اس فاق صاحب نے واپس آ کر ایک پورا article پر اس پر دکھا اس نے کہا آپ مجھے سمجھ آئیے اور قوموں کی ترقی کی وجہ کیا ہے وہاں مستاد کیدری وہاں سب سے کہتے ہیں بڑا درجہ مستاد کے ہو رہا ہے اور وہاں لوگ مستاد سے کہتے ہیں یا میں نے کوئی زندگی کا بڑا ایک ایم ہے کہ میں نے کیا بننا ہے میں نے استاد بننا ہے آنیمارے ہاں سارے ہوں کہتے دیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا لینئر بننا کیا باجہ ہے یہ کہ انہیں کہتے ہیں میں نے استاد بننا ہے کوئی کبھی سوچا ہے اپنے ڈاکٹر نے پتا ہے وہاں پیسے بھی عزت بھی زال رہا کوئی منجینئر بھی یئی استاد رہا کہی تھی ہاں جی ہمیں جب اٹھایا جائے گا تو ہماری سف ہوگی مستادوں والی مولم والی اور مولم کی جو سب سے پڑی سف ہے جس کا آغاز ہوگا جس میں سب سے مولم اعظم کھڑے ہوگے وہ جنابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پروفٹ ہمارے لئے کوئی نہیں ہے نفع کوئی نہیں ہے کہ ہم اس سف سے اٹھائے جائیں گے جس سف میں جنابہ رسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں کہ سارے مولمان ہیں یہاں جس نے انہوں نے اس مولم تو لہذا اسطان ہے اور مولم ہے سب کو میرا سکا ان کی عزت کو میرا سکا اب یہاں فرمایا جائے پیارے حبیش و اللہ صلی اللہ آپ چھوڑیئے اس بات کو آپ کا کام ہے آپ میں بتا لیا اللہ اور ربی کا انتہا آگ کے رب کی طرف بھی اس کی انتہا ہے قیامت کی جب اللہ چاہے گا اس کی انتہا کر دے گا جب چاہے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپن لے گا اور جب چاہے گا دنیا پر قیامت قائم ہو جائے گا اب اس سے یہ بات اور لمبی پر نہیں پر لگی وقت ہو گیا یہ انشاءاللہ کل اس پر دو تین باتیں لے گئی ہیں اس پر کل بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں احمد کی طوبی قضا فرمائے آمین و معلینا اللہ علیہ وسلم موسیقی